سٹوڈنٹس کے رسپونسز آ چکے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہم لوگوں نے بچوں سے پوچھا کہ جب آپ میڈیکل بیک گراؤنڈ سے آئے اور آپ نے یہ سی اے جوائن کیا تو ویچ آف فالرنگ ایریا پروف دو بھی دو موسٹ ڈیفکلٹ فوریو سب سے زیادہ آپ کو کون سے ایریا میں پروبلم آئی مزے کی بات یہ ہے کہ فینینچل اکاؤنٹنگ کے سبجیکس کو سٹوڈنٹ نے فورٹی سیون سٹوڈنٹ نے رسپونڈ کیا کہ یہ ہمارے لیے بڑا ڈیفکلٹ رہا اور دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے یہ سب سے نیچے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ all these subjects were properly taught by the teacher and nothing seemed impossible اب یہ پورا نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ جو چیز پوچھی تھی we asked them کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کون سب سے زیادہ ڈیفکلٹ لگا تو سٹوڈنٹ نے ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے نا وہ issues بتائے گی جو بزنس financial management جو ہے 34 votes ہمیں ملے کے آر یہ تھوڑا ہمیں ڈیفکلٹ لگا لیکن ہمیں زیادہ ووٹ کسی چیز کے ملے ہیں ہمیں زیادہ ووٹ کسی چیز کے نظر آ رہے ہیں 39 all those subjects were properly taught by the teacher and there were no issue with that so this was something جو کہ آپ کے ساتھ میں real میں شیئر کرنا چاہتا تھا یہ بچوں کے responses ہیں جنہوں نے medical background سے سی اے جائن کیا اور اس وقت وہ سی اے میں ڈیفرنٹ levels کے اوپرینٹری لیول پہ ہیں کیاف لیول پہ ہیں یا ایڈوانس لیول پہ ہیں ایک اور سوال ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب coming from the medical background how much difficult it was for you to familiarize with the start کہ جب آپ شروع کرنے لگے تھے تو آپ کو کتنا difficult لگا تھا کہ جو ہے نا وہ کتنا hard تھا کتنا easy تھا تو انہوں نے بتایا کہ جناب 24% لوگوں نے کہا کہ it was hard 22% لوگوں نے کہا it was easy and 54% لوگوں نے کہا کہ yes it was moderate ہمیں جیسے کسی بھی اور qualification میں مشکل لگتا ہے اتنا ہی ہمیں اس qualification میں بھی مشکل لگا ذاری بات ہے جب higher studies ہوتی ہیں تو you have to do you have to put your effort تو this was the response of student you can see کہ 22% لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بہت ہی easy لگا ہمیں بہت ہی حلوہ لگا ٹھیک ہے باقی کچھ 54% لوگوں نے جو کہ majority تعداد ہے جن لوگوں کی انہوں نے یہ کہا کہ this is moderately difficult this is moderately perceived کیونکہ داری بات ہے کہ ایک higher qualification ہے تو اس میں لوگ آتے ہیں تو جو یہاں پہ identify کرنے والی چیزہ وہ یہ ہے کہ صرف 24% لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہی ہمیں hard لگا لیکن ہم نے پھر بھی اس کو کر لیا کیونکہ وہ students ابھی بھی یہ سروے ہم لوگوں نے نیر پیر کے اس وقت کہ جتنے بھی students ان سب کو کل forward کیا تھا اور ان سے ہم نے responses collect کیے تھے تو یہ بلکل latest responses ہیں لوگ کہ آج تک ہمیں ملے ہیں اور ان کی basis کے اوپر ہم آپ کو یہ responses جانا وہ میں آپ کے ساتھ شید کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی ایک اور question جو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا تھا student passing all the papers of afc in first attempt جن بچوں نے FSE pre-nearing یا pre-medical کے بعد یا mdcat کے بعد سی اے شروع کیا تو جو سی اے میں آتے ہی جو پہلے چار paper انہوں نے دینے ہوتے ہیں ان پہلے چار papers کو انہوں نے کیسے pass کیا انہوں نے کیا سارے paper اکٹھے ہی pass ہو گئے ان کے یہاں کچھ failure رہا تو جناب دیکھیں seventy four percent لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پہلی ہی attempt میں سارے paper pass کر لی ہے جو پہلے چار paper دے تو وہ جو ڈرامے میں اس کا dialogue ہے کہ جی یہاں پہ تین چار دفعہ بندہ fail ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ محنت کرنے کی ہمت نہیں رہتی یہاں وہ جو ابھی کون بنے گا کروڑپتی میں بھی ایک chartered accountant لے کے وہ گھوم رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ جی اس میں نہ بعد میں عادت ہو جاتی ہے اور there is an every mahi after november اور every november after mahi مطلب اس طرح کی جو dialogue ہیں وہ تو آپ نے سنے ہی ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ this is not the case medical سے جن بچوں نے جوائن کیا historically speaking proper true facts and figures آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جناب تقریباً 74 percent students نے یہ کہا کہ جناب ہم نے جتنے بھی paper دیا تھے پہلی دفعہ میں وہ ہمارے pass ہو گئے تھے اس کے بعد تو پھر زاری بات ہے کہ آپ کا concept develop ہو جاتا ہے آپ کے paper pass ہو جاتا ہے پھر تو آپ c a کے ہو جاتے ہیں لیکن problem کہاں میں جب آپ c a میں enter ہو رہے ہیں تو اس وقت کتنے issues ہیں اس وقت یہ اتنے لوگوں کو issues ہے 26% لوگوں کو کسی کا ایک paper fail ہوگا کسی کے دو paper fail ہوگے ہوں گے اور normally اس میں جو سب سے بڑی problem آتی ہے وہ آتی ہے qm کے اندر qm t quantitative method کا ایک paper ہے math اور stat کے دو portions ہوتے ہیں اس میں i am the teacher of that subject as well تو اس subject میں بچوں کو تھوڑا سا تھوڑی سے دکت آتی ہے لیکن کیونکہ اس کو بڑی محنت سے پڑھا جاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بچے کے prior experience کا کہیں پہ بھی ذکر نہ ہو اور اس کو ہر چیز بالکل zero سے پڑھائی جائے تو جناب اس subject میں normally بچوں کو failure کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن میں میں نے جو اگلا سوال اس میں design کیا تھا اس سے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی اور وہ سوال آپ لوگ کے سامنے بھی آنے لگا ہے we were talking about کہ میں نے بچوں سے یہ پوچھا کہ qm میں آپ کو کتنی attempts لگی تھی c a کے اندر qm میں 78% لوگوں نے کہا کہ ہمارا first attempt میں qm pass ہو گیا تھا اچھا 21% لوگوں نے کہا کہ ہمارا second attempt میں qm pass ہوا تھا اور 1% لوگوں نے کہا کہ ہماری تین یا تین سے زیادہ attempts چاہتے ہیں ویسے تو تین ہی ہیں تین سے زیادہ attempts اللہ کوئی بھی نہیں ہے تو جناب 78% لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا پہلی attempt میں paper pass ہو گیا تھا اب اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم overall qm کا result دیکھیں نا تو ہمارا جو overall qm کا result آتا ہے وہ آتا ہے 67% ٹھیک ہے جو icap کا overall total result ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو motivate کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو بچے paper دیتے ہیں اس میں سے تقریبا 55 سے لے کر 55 سے لے کر 65 کے درمیان میں جو ہے نا وہ اس کا result رہتا ہے آئی کیاپ کا ٹھیک ہے جی اب اس کا یہ مطلب ہے کہ overall icap کا جو جنرل result ہے وہ ہے 55 سے لے کر 65 تک اور FSE کے بچوں کا result کتنا ہے جناب فسی کے پچوں کا result ہے 78% جو pre medical کے background کے بچے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ pre medical کے background کے بچے qm کے سبجیکٹ میں qm کے سبجیکٹ میں باقی لوگوں سے اچھا perform کرتے ہیں باقی لوگ کون سے ہیں وہ جو میڈیکل کے background سے آئے ہیں جو FSE کے background جو جو باقی لوگ وہ ہیں جو engineering کے background سے آئے ہیں یا جو کسی اور background سے آئے ہیں ICS وغیرہ become وغیرہ سے تو ہم لوگ جو medical کے background students ہیں وہ qm میں زیادہ اچھا perform کرتے ہیں یہ تو this was a very good start جو کہ مجھے مل گئے ہیں being a teacher of qm میں تو یہ starts ہر زگا آپ شیئر کیا کروں گا تو زناب اچھا جی بچوں سے میں نے پوچھا how strongly do you think that CA is the good alternative good alternative for the students who are unfortunately unable to start the career in medical field ٹھیک ہے اس کے پر بچوں کے نا responses written responses ہیں وہ بھی بڑے مزے گئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا یہ ایک good alternative ہے CA medical کا کیا mdcat کے بعد آپ کو اگر نہیں پہ ڈمیشن نہیں ملا تو کیا آپ کو چاہیے کہ آپ CA join کر لیں تو زناب اس کے پر کچھ بچوں نے جو responses دی یہ 61% لوگوں نے کہا کہ یہ best choice ہے ٹھیک ہے یہ ویسے خود میں بھی حیران ہوا یہ response دیکھتے میرا خیال تھا کہ تھوڑے کم لوگوں میں جو کہیں یہ best choice ہے لیکن ہتنے سارے لوگوں نے یہ کہا کہ CA is the best alternative of mdcat کے medical field ٹھیک ہے جی یہ سارے کے سارے true responses ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہم نے کوئی بھی فگرفاج نہیں کیا ہے اگر آپ لوگوں کو وہ feedback form جو google کا بنا ہوا ہے اس کا link چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا you can go there and you can confirm it by yourself کہ اس میں کیا کیا responses ہیں 12% لوگوں نے یہ کہا بہرحال کہ یہ bad choice ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں بھی آتی جیسے for example میرے پاس ایک student تھا وہ وہ بڑا اچھا student تھا اس نے qm میں بڑے اچھے marks لیتا ہوتا تھا لیکن اس کی ترکی وہی بڑی ہوئی تھی کیار میں نے تو جانا وہ medical field میں جانا میں نے ڈاکٹری بننا ہوا یہ ہے کہ اس نے اچھی تیاری کی پیپر بھی تیار کرتا رہا میرے سے guidance بھی لیتا رہا کہ سر میں آپ کیا کروں آپ کیا کروں اور مجھے نظر آیا کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے ڈی کی فیلڈ میں medical کی فیلڈ میں ہی جانا ہے تو پھر میں نے اسے guide کی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں یہ والے papers دے لیں ڈی کی بھی تیاری کر لیں اگر وہ پاس ہو گیا تو ادھر چلے جائے گا اگر وہ پاس نہ ہوا تو پھر یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا آگے progress کر چکے ہوں گے اگلے سال ایک سال کے بعد اس کا مجھے message آیا کہ سر میں اپنے علاقے میں فلاں college میں میرا admission ہو گیا ہے medical میں اور سر میں ضرور رہا ہوں گا آپ کے پاس اور آپ کو جانا وہ کیک کھلا ہوں گا یا کچھ مطلب تو he's a very he was a very good student اور لیکن اس نے مطلب کہا ہوا تھا کہ میں نے کرنا ہی کرنا اور وہ شاید ایک تو نمبر سے ہی رہ گیا تھا تو اس نے کر لیا تو اس طرح ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ آکے جن کا دل نہیں لگتا جن لوگوں کا دل نہیں لگتا سی میں یہاں جو صرف بس ویسے ہی میری میرے جیسے کسی بندے کی presentation سن کے شروع کر لیتا ہے ان کے لیے بھی ایک message ہے جو کہ ابھی مابلوں کا ساتھ شیئر کروں گا تو 12% لوگوں نے بارال کہا کہ یہ bad choice ہے لیکن 27% لوگوں نہیں کہا کہ this is an appropriate choice تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 88% students جو انہوں نے medical کے بعد unfortunately جب وہ medical میں کہیں admission نہیں لے سکے انہوں نے CA join کیا so they are very happy with their choice کچھ لوگوں نے تو best کا کچھ لوگوں نے کہا کہ this is a very appropriate choice right یہ والی بات آپ کے ساتھ discuss ہو چکی ہے یہ میں نے بچوں سے بھی پوچھا how much do you agree with the following statement or statement کہ student from medical background has shown better results compared to the student journey from other streams اس کے اوپر بات کر چکے میں نے آپ کا personal experience نہیں کیا تھا اور آپ دیکھیں کہ highest percentage students کے اندر بھی وہ ہے جو اس چیز سے agree کرتے ہیں ٹھیک ہے 37% لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں سار اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بچے کی میند ہے بچہ میند کرے گا تو اچھا response کرے گا چاہے وہ medical کے background سے چاہے وائے فسی کے background ہے اور صرف 14% لوگوں نے اس چیز سے disagree کیا کہ مطلب یہ ہے کہ if we say 86% people agreed to this جو کہ میں نے آپ سے بات کیا تو بڑی بڑا مجھے یہ اچھا لگا جب ہم لوگوں نے یہ والے responses collect کیے this was a very good response اور ہم لوگوں نے students کو کہا کہ آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بات کرنی ہے تاکہ جو لوگ ابھی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو correct اور صحیح مشروع دیا جا سکے ٹھیک ہے جی اچھا اب آ رہے ہیں آگے بچوں کے written responses ہم نے بچوں سے پوچھا کہ what suggestion will you give to your junior medical students who wants to join CA please be serious and considerate to the current situation of these students and try to give honest opinion تاکہ ہے میں نے بچوں کو کہا کہ خدا کے بات سے غلط بات نہیں کرنی مزاگ نہیں اڑھانا اس وقت بچے بڑی tense situation میں ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو ان کو جانا یہ کچھ آپ guide کریں تو یہ اس وقت ان بچوں کے کچھ responses ہیں کچھ selected responses ہیں مجھے تقریباً 98 لوگوں نے response دیا اس feedback کے اوپر یہ ان میں سے کچھ selected responses ہیں تو یہ تین بچوں کے responses آپ لوگ کے سامنے ہیں یہاں پہ مجھے جو سب سے مزے کا جو response لگا وہ یہ تھا ایک student نے کہا کہ جی after joining CA i realized کہ i was i was chosen find it more easy یہ کوئی cf final کا بچہ جو آخری level پہ پہنچا ہوا ہے اس کا response ہے نام ہم لوگوں نے remove کر دی ہیں لیکن ہم لوگوں نے کسی بھی بچے کا کوئی بھی response change نہیں کیا ایک بچے کا ایک response ہم نے change کیا تھا اس کے اندر اس نے ایک college کا نام لیا وا تھا کہ اس college میں میں گیا تو میرا یہ experience رہا اور وہ کیونکہ ایک برا experience کی بات کر رہا تھا تو اس لیے پھر ہم نے اس کا نام remove کر دیا باقی یہ سارے کے سارے بلکل آپ کے سامنے الگ الگ بچوں کے comments ہیں اس نے کہا جی easy ہے i think it's just a fiction of so many students that CA is very difficult fiction covered اس نے use کیا جی اچھا complicated and impossible to pass in one attempt رکنے والے تو پھر انٹر میں چار سال لگا دیتے ہیں تو کیا اس درس سے کہ تم میٹرک کے بعد انٹر میں بھی نہیں جاؤ گے بچے تو انٹر یہ نہیں کہ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کے سوال لوں گا جناب میں مجھے ذرا present کر لینے دیں چیزیں ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لینے دیں ذرا اس کو دیکھیں اس کو سنیں یہ وہ ان لوگوں کے responses ہیں جو بچوں نے جو medical کے بعد CA join کیا تو وہ کیسا سمجھتے ہیں اس فیلڈ کو i would like to tell newcomers from medical background CA has nothing to do with medical engineering ease and every subject of CA has its own knowledge which is neither related to medical nor engineering just be unbiased and it will be easy for you انشاءاللہ یہ اس بچے نے بڑا مزے گا response تھی میں نے پورا اس طرح response ڈالا ہے اس نے کہا okay from my personal opinion i think CA is very good professional and can earn handsome amount but to achieve successful life you have to work hard because CA is slightly tough than other four degree programs now four degree programs مجھے سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے کہنا چاہ رہا ہوگا other four year degree programs but besides this only hard work is not enough rather your parents prayer are most important factor in CA field okay if you are a medical student and thinking to join CA field then you have to learn two things دو چیزیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کیا کیا you have to be hard worker student ای چیز میں نے بھی آپ کو بتائی ٹھیک ہے تو میری باتیں ہی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے never ever disrespect your parents and always take prayers from your parents as much as you can and do good deeds always although it's against your mood ٹھیک ہے اچھے کام کرنے حالانکہ یہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا صحیح ہے اس لئے یہ بھی کبر کر بھی ہے کہ بھائی کام اچھے کرنے it is best profession ایک اور بچہ نہیں کہا one can adopt i would highly suggest the student to become CA to come in CA it is far more better and easy than MBBS however if students are extremely interested in MBBS and does not have a little interest in CA can't do this because this profession requires consistency which is most important and if you don't even have a little interest you can't perform in CA ٹھیک ہے جی بالکل آپ کا دل کر رہا ہے آپ کا interest ہے تو پھر آپ آئیں otherwise if you truly want to do CA ایک اور بچے نے کہا یہ تھوڑے سے میں نے responses select کیا آپ کو ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا پڑے گا if you truly want to do CA then you have to first stop thinking that because you are from medical background things are more difficult for you سوچنا شوردین جی اس نے کہا جی کہ medical والے بچوں کے لئے چیزیں difficult ہوتی ہیں and you must be treated specially instead you should put all your efforts to overcome the difficult areas آپ کو لگتا ہے کیا آپ medical کے background سے ہیں تو آپ کو differently treat کرنا چاہیے آپ کو teachers جانا والاک سے ٹائم دے ایسے نہیں ہوگا محنت کرنی پڑے گی ویسے خیر ایسے ہوتا ہے آپ اگر آئیں میرے پاس اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تو میں آپ کو چیزیں سمجھاؤں گا تھوڑا زیادہ محنت کر کے سمجھاؤں گا خیر اس بچے کو نہیں کیا کیا ہوگا c a is all about hard working and dedication if you hard working and dedication دیکھیں یہ وہ لفظ ہیں جو آپ کو ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ medical کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور دوسرا hard working کی پر جائیں یہ تین بچوں کے response سوچنا ہے it is way better to op c a as it is more rewarding giving profession than mbps though it requires more effort and dedication than any other profession if you join c a after facing failure in mtcat then please leave your fears leave your fears depression of rejection before joining this field بچوں کا depression of rejection بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں یہ ہی والا تھا جس میں بچے نے کہا کہ i have experienced it myself تو یہ کام نہ کریں اس نے کہا depression of rejection before joining the field because it requires hard work more than intelligence so to come out of your depression of mtcat failure as early as possible because with depression mindset you cannot do c a as it requires focus i have experienced these phases myself but alhamdulillah god has blessed me success till now wish you best of luck یہ آپ کے ایک دوست نے ایک آپ کے سینئر نے یہ بات بتائی ہے it does not matter okay واپس سمتا ہے it does not matter whether you are pre-medical or a pre-engineering student the things only matter in c a is your hard work if something is not meant to be you should not have regrets my FSE marks were 1039 it was easy for me to get admission in any other government university in other fields like d pharma or deputy but in our country there is no much scope and some people don't consider them as a doctor take a i think if you are a hard worker and committed towards your success you should join c a and believe me it is not much difficult as people say i am at calf level and will give calf bmbs in crash batch it is a field which is a mixer of many other fields i am alhamdulillah very happy and satisfied after joining c a FSE pre-medical student can easily do c a because we know how to do hard work join c a with full determination and hard work thanks oh